ہی رادون سے مل رہی ہے پرموشن میں آرکشن کو لے کر حل چل جائے ہاں کیابنیٹ منتری مدن کوشک سے ملے دو منتری منتری اشپال آرہے اور ریکھارے نے مدن کوشک سے ملاقات کی ہے پورا بواد باتچیت کے ذریعے سلجھا جائے گا مدن کوشک نئے فارملے پر وچار کر رہے ہیں اس وقت کی بڑی اور رحم خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہا گیا ہے کہ نئے فارملے پر وچار کیا جا رہا ہے مدن کوشک کے ات طرف سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ باتچیت کے ذریعے جو پورا مسئلہ ہے وہ سلجھا لیا جائے گا ریکھار کے ناراض کی جو ہے وہ ساپ نظر آئی تھی بیتک میں وہ شامل نہیں ہوئی تھی اور یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پہلے بات نہیں سنی گئی تو لازمی ہے کہ بیتک میں شامل ہو کے بھی بات نہیں ہی سنی جائے گی اور بیتک سے انہوں نے قرارہ کر لیا تھا اور یہ پورے بات جو ہے وہ سامنے آئی تھی اس کے بعد اب بھی مدن کوشک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بورا مسئلہ باتچیت سے سن جھا لیا جائے گا آرکشن کو لے کر تمام طریقے کے بیان آ رہے ہیں آرکشن کو لے کر منتری ریکھا آ رہے بھی ناراض ہو گئی ہیں میرے ساتھ اس سمیں کیمنٹ منتری مدن کاشک صاحب باتچیت کے لئے موجود ہیں سر آپ سمیتی کے پرموک بھی رہے ہیں کیا بات ہو گئی کہ آپ کی منتری آپ کی پارٹی کی ورشت کارکرتہ ناراض ہو گئی ہیں نہیں نہیں وہ ناراض نہیں ہے اپی تو کل جو پوری سمیتی تھی اس سے آنا نہیں تھا کل کیا وال ہم نے جو دونوں پاکستان کو بلانا تھا ابھی ہم لوگ سمیتی کی بیٹھک میں سب بیٹھیں گے اس کا کیسے سمدھان نکالے اس پر چرچہ کریں گے ناراض کی جیسی کوئی بات نہیں ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جو کارمک بیبھاگ ہے کارمک بیبھاگ نے جو میناٹس جاری کیا اس میں ان کی جو بات تھی وہ نہیں آئی تو دیکھیں کونسی بات نہیں آئی ویسے مجھے لگتا آگئی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی ہے تو کارمک بیبھاگ کو کہہ گے ان باتوں کو ہم ایڈ کر آئے گا سر کچھ دھرم سنکٹ جیسا ہو گیا ہے کہ ارکشن پر پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے لیکن روستر کو لے کر ابھی بھی دو گھٹ جو ہیں وہ دباؤں بنا رہے ہیں کتنا بڑا دھرم سنکٹ ہے سرکار کے لیے کوئی دھرم سنکٹ نہیں ہے سرکار اچھت نینے لے گئے اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے سب کے ہی سرکشت نہیں یہ سرکار کا دائت ہوئے جمعہ داری ہے اس کو ہم نمائیں گے کب تک ہو جائے گا کوئی فیصلہ آنتم فیصلہ روستر پر جلدی ہو سکتا ہے کہ منتری پریشت کی جو بیٹک ہوگی گلے سپتہ تک ہوئی ہوگی بیدھان سبسط سے پہلے اس میں ہم اس کو لائیں گے مہت دنے واتھر جی میڈے سے بات جت کرنے کے لیے تو جو روستر پرناوی پر ویواد ہے وہ بہت جلدی سلج جائے گا اس کا آشواشن منتری مدنکوشک صاحب نے دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بیان کے بعد کیا یہ ویواد شاند ہو پاتا ہے یا نہیں کیامرمن سوہن سنگھ پرمار کے ساتھ منموہن بھٹ زی میڈیا دہرہ دون تو اتراکن میں پرموشن میں آرکشن کو لے کر گھما سان مچا ہوا ہے نینی تال میں بھیم تال کی نردلے ودھائک رام سنگھ کیڑا ایسی ایسی کی سمتھن میں اترائے ہیں رام سنگھ کیڑا نے کہا نسوچی تجاتی اور جن جاتی ورک کو آرکشن کا لاب ملنا چاہیے ایسی ایسی سماج آج بھی پہاڑوں میں بے حد چنتا جنا کستیدی میں تو یہ بتا دیں آپ کو اتراکن میں آرکشن کو لے کر ہم آستان مچا ہوا ہے اور کلدیپ اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں کلدیپ ناراض کی جو ہے وہ لگاتار سامنے نکل کے آ رہی ہے ریکھارے بیٹھک میں یہاں پر شامل نہیں ہوئی مدن کاشرک اب یہ کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کے ذریعے پورا مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا اور اب یہاں پر ایک اور ودھائک ہے نردلے ودھائک جو کی سامنے نکل کے آیا ہے رام سنگھ کیڑا جو ایسی ایسی کی سمتھن میں اترائے ہیں اس پورے مسئلے کو بی جے پی کنٹرول کس طریقے سے کرے دیکھیں بلکل آسان نہیں ہے یہ اتنا اور نہ صرف نردلی ودھائک مدن کیڑا سمرتھن میں آئے ہیں بلکہ بی جے پی کے جو ودھائک دیش راج کرنوال ہیں انہوں نے بھی پرموشن میں آرکشن کی وقالت کی ہے تو ایسے میں بی جے پی کے سامنے مشکل کھڑی ہو گئی کہ آخر کرے تو کیا کرے دراصل جس طریقے سے منتری رکھا رہے کہ ناراضگی کھل کر سامنے آئی ہے اور ایک طریقے سے کارمک ویبھاگ پر وہ دادا کری کا جو آروپ لگا رہی ہو تو ایسے میں ایک منتری جب ویبھاگ کے اوپر اتنے گمبیر آروپ لگا رہا ہے تو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس سیتی کیا ہوگی امومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ بند کمروں میں ہی باتچیت ہوتی ہے لیکن اگر باتچیت اس طریقے سے سارجنک آ رہی ہے منتری کی ناراضگی اس طریقے سے سارجنک آ رہی ہے تو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس سیتی کیا ہوگی فیلال سرکار اس میں بہت زیادہ کچھ بولنے کی سیتی میں نہیں ہے کیونکہ کیندر سے اس میں مارک درچن لیا جائے گا تو سورسز بتا رہے ہیں کہ فیلال کیندر کو یہ بھیجا جائے گا کہ اس مسئلے میں آگ کرنا کیا ہے کیونکہ سرکار بھی اس میں فوق فوق کر قدم رکھنا چاہتی ہے دونوں الگ الگ جو کرمچاریوں کے سنگٹھانے وہ گھٹ ہیں ایک طرف SCST Employees Federation ہے دوسری طرف اگر بات کرے جنرل OBC Employees Association ہے اور جس طریقے سے منتری رکھا رہے ہیں کہ ناراضگی سامنے آئی تھی اس کے بعد سے جو کرمچاری سنگٹھانے جو کی جنرل OBC Association ہے ان کی ناراضگی بھی منتری کے بیان کو لے کر سامنے آئی ہے اور ایک طریقے سے جو کرمچاری سنگٹھانے انہوں نے بھی منتری کے خلاف مورشہ کھولا ہوا ہے تو ایسے میں سرکار کے لیے بہت زیادہ آسان نہیں ہے کہ اس پر کوئی نرنہ لیا جا سکے اس پر کوئی فیصلہ کیا جا سکے دوسری اگر دیکھیں تو پدونتی انہوں ہونے کے چلتے یہ تقریباً بہت سے کرمچاری ایسے ہیں جو کی ریٹائر ہو چکے ہیں جنہیں پدونتی کا لاب نہیں ملا اور بہت سے ایسے ہزاروں کرمچاری ایسے ہیں جو کی اس کتار میں کھڑے ہوئے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ سلشتا ہے اور پدونتیوں پر جو روک لگی ہے وہ ہٹتی ہے تو ان کا جو پروموشن ہے وہ ہو پائے گا تو ایسے میں کب تک یہ معاملہ سلجے گا فلال یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے لیکن کل جس طریقے سے منتری ریکھا آ رہے اور اس کے بعد جو کیبنیٹ منتری اشپال آ رہے نے ملاقات کی ہے منتری مدن کوشی کے ساتھ میں جو کی اس سمیتی کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ معاملہ جرور جلد سلج جائے گا لیکن ایسا لگتا نہیں ہے ایسا پرتیت نہیں ہوتا ہے تو ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سرکار اپنے انترک جو ایک طریقے سے کل ہے سامنے آ رہا ہے پروموشن میں آرکشن کو لے کر یا پھر آرکشن روستر کو لے کر جس طرح کا ویواد اب بڑھ چکا ہے تو اسے سرکار کیسے تھامتی ہے اور کیسے جو منتریوں کی ناراضگی کھل کر یہ سامنے آ رہے ہیں اس پر روک لگا پاتے ہیں فلال یہ دیکھنا ہوگا لیکن دوسری اور بات اگر کرمچاری سنگٹھنوں کی کرے تو ایک پروموشن میں آرکشن کے خلاف ہے دوسرا پروموشن میں آرکشن کے سمرتن میں دونوں کرمچاریوں سنگٹھنوں کو سرکار کس طریقے سے منع پاتی ہے کیونکہ ان کی ناراضگی الگ الگ طریقے سے سامنے آ رہی ہے تو ایسے میں سرکار کے لئے بڑی مصیبت اس اقت کھڑی ہوئی ہے کہ کیا اس میں کیا جائے بلکل کلدیپ یہاں پر دیکھا جائے وپکش لگاتار اس کا ورود کر رہا ہے وپکش کئی نہ کئی اس میں اپنی راجنیتی تلاشنے کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں وپکش کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کیا بی جی پی میں ہی جو منتری ہیں ودھائک ہیں ان کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کی ناراضگی جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں خل کر سامنے آ رہی ہے اکثر یہ آروب جو ہیں وہ کانگرس پر لگتے ہیں انشاشن ہینتا کے لیکن ایک طریقے سے یہ ناراضگی جو سامنے آ رہی ہے یہ بھی انشاشن ہینتا میں ہی کاؤنٹ کی جائے گی دیکھئے یہ بات آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے کیونکہ امومن بی جی پی میں جو دیکھا جاتا ہے بی جی پی کا جو پیٹن ہے سرکار کی بات کر لیں سنگٹھن کی بات کر لیں ودھائکوں کی بات کر لیں اگر کسی بھی طرح کی کوئی ناراضگی رہتی ہے تو وہ ناراضگی اندر خانے ہی اس پر چرچہ کی جاتی ہے اور وہیں سے اس کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش ہوتی ہے کاؤنگریس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کاؤنگریس میں جو ناراضگی ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے جیسے سنگٹھن کی بات کر لیں فیلال کاؤنگریس میں جو کاریکارنی بنی تھی اس کے بعد سے کس طرح کا بہوال مچ جاتا لیکن یہاں جو بی جی پی کے سرکار میں دیکھنے کو ملا ہے کہ منتری خود منتری جم ناراضگی اس طرح سے ظاہر کر رہے ہیں کارمک ویبھاگ کو وہ سیدھے سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر رہے ہیں نہ صرف کھڑا کر رہے ہیں کہ یہ تک وہ شبد کہہ رہے ہیں کہ دادا گری پر کارمک ویبھاگ اتر آیا ہے تو آپ بکھو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا استطیق ہوگی تو ایسے میں بی جی پی کس طریقے سے اس کو تھامتی ہے یہ تو فیلال پارٹی کے سامنے بھی چنوٹی کھڑی ہونے والی ہے حالانکہ بچاؤں میں بی جی پی کی نیتہ ضرور سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ ان کا انٹینشن ایسا نہیں تھا کہنے کا لیکن جس طریقے سے صاف منتری کہہ رہی ہیں کارمک ویبھاگ کو لے کر وہ اپنی ناراضگی ظاہر کر رہی ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ استطیقوں کو بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلے اندر استطیقوں کو ٹھیک کرنا ہوگا بی جی پی کو چاہے بی جی پی سنگٹھن کی بات کر لیا اندر کی سیٹھیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا اور لازمی ہے کہ وپکش کو ایسے میں موقع ضرور ملے گا وپکش اس سے مضبوط ضرور ہوگا کیونکہ اگر ان فائٹنگ سرکار کے اندر ہی ہوتی ہے اس طریقے سے تو اس کا لاب اٹھانے کی پوری کوشش وپکش کرے گا اور اس کا فائدہ اسے ہوگا پھر کل ظاہر طور پر کل دیپ اس کو کیسے بی جی پی تھام پائے گی تاکہ وپکش اس کو ہاتھ و ہاتھ نہ لے یہاں پر اور وہ آنے والے سمیں میں ضرور دیکھنا ہوگا اس پر نگاہیں بھی بنی رہیں گی براہلہ ابھی کے لئے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لئے